اسلام علیکم دیزز ولی چھرازی اینڈ یو آر واشنگ ولی ٹی وی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ دنیا کرکٹ کے ایک عظیم میچ ہوتا ہے یہ ٹاکرا جوش اور ول ولے سے بڑا پڑا ہوتا ہے دنیا بر کے کرکٹ لورز ان دونوں ٹیمز کے درمیان میچ بڑے شوک سے دیکھتے ہیں بٹ انفارچنیٹلی دونوں سائٹ کی لوگوں نے اب اسے ایک کھیل سمجھنا چھوڑ دیا ہے بلکہ انہوں نے انڈیا پاکستان کے میچ کو عزت اور ظلت کا مایار بنا دیا ہے اگر پاکستان ہار جائے تو یہاں کے لوگ پینک ہو جاتے ہیں اور ایسا شو کرتے ہیں جیسے یہ میچ ہارنے سے ان کی عزت حاق میں مل گئی دوسری طرف اگر انڈین ٹیم بھی پاکستان سے کوئی میچ ہار جاتی ہے تو ان کے لوگوں کا بھی ردعمل ایسا ہی ہوتا ہے حالانکہ ہمیں ایسے صرف ایک کھیل کی حد تک سمجھنا چاہیے اور برپور لطف اندوز ہونا چاہیے آج کی یہ ویڈیو بھی بڑی دلچسپ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے میچ کے دوران ہونے والے کچھ ایموشنل سینز دکھانے جا رہا ہوں ان پلئیرز کے بائیشارے اور رسپیکٹ کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی ایموشنل ہو جاؤ گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر فائف دوستو اس میچ میں شویب بڑی جارہانہ بولنگ کروا رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران جب وہ بال کرواتے ہیں تو انڈین بیٹس مین اس کو سٹریٹ ہٹ کرنا چاہتا ہے بٹ انفارچنیٹلی یہ بال سیدھے جا کر شویب کے ٹہنے پر لگ جاتی ہے ٹہنے پر بال لگنے سے شویب نیچے گر جاتے ہیں اور کافی درد محسوس ہوتا ہے جس طرح انڈین اور پاکستانی شائقین ان دونوں کے درمیان میچ میں ایک دوسرے سے نفرت دکھاتے ہیں محسوس ہوتا ضرور دیتے لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا وہ اسی لمحے شویب کے پاس آئے اور ان کی حیریت پوچھی پھر انہوں نے شویب کو سہارہ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ویل یہ سین عام طور پر اتنا حاصل تو نہیں لیکن اگر کوئی انڈین یا پاکستانی اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ ہوتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سین کتنا ایموشنل ہے نمبر فور اس سین میں پاکستان اور انڈین ٹیم میچ سے پہلے پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں محمد عامر کا بیٹ پریکٹس کے دوران ٹوٹ جاتا ہے اور پھر انڈین عظیم کھلاڑی ویرات کولی انہیں اپنا بیٹ دیتے ہیں یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی اور لوگوں نے ان دونوں کو رسپیکٹ دی اسی طرح ایک اور ویڈیو جس میں شاہد افریدی اور ویرات کولی آپ اس میں بڑے ہوشگوار موڈ میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو کو بھی شاہکین نے بہت پسند کیا اور کافی لوگ اس پر ایموشنل بھی ہوئے نمبر تھری آئیے اب آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں پاکستان انڈیا میچ کے دوران انڈین پلئر بال کو ہٹ کرنے کے بعد رنز لینے کے لیے باگتا ہے سیکنڈ رن مکمل ہوتے ہی انفارچنیٹلی انڈین بیٹس مین کی لیگ مسل سٹیچ ہو جاتی ہے گراؤنڈ پر لیٹ جاتے ہیں یہاں پاکستانی وکٹ کیپر موہین ہان فسٹ ایڈ آنے تک ہوت اس بیٹس مین کو گراؤنڈ پر لٹاتے ہیں اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس کی لیگز کو مومنٹ دیتے ہیں شاہکین کے ساتھ ساتھ کمنٹیٹرز نے بھی اس سین کو کافی پسند کیا تھا نمبر تھو اس ویڈیو میں انڈین کرکٹر نوجود سنگھ صدو پاکستان کے حلاف بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران بال ہٹ کرنے کے بعد وہ رنز کے لیے باگتے ہیں اور انفارچنیٹلی ہوت پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے سامنے کھڑے امپائر پر گر جاتے ہیں امپائر تو اسی وقت دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی کوہنی صدو کے پیٹ پر لگتی ہے جس کی وجہ سے صدو اس وقت کافی تکلیف میں ہوتے ہیں اسی تکلیف کو دیکھتے ہوئے پوری پاکستانی ٹیم ان کی حیریت پوچھنے ان کے پاس آ جاتی ہے ویل میچ دیکھنے والے تمام شائکین کے لیے یہ سین بھی بہت اموشنل تھا نمبر ون دوستو اب آپ انڈین اور پاکستان کے درمیان ہونے والا سب سے اموشنل سین دیکھو گے اس میچ کے دوران شویب اپنے پورے غزب کے ساتھ انڈیا کے حلاف باولنگ کروا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے پرنس آف کلکتہ اور انڈیا کے بہترین بیٹسمن سارف گنگولی تھے اسی دوران شویب کا ایک انتہائی تیز بال گنگولی کی طرف بڑھتا ہے سارف گنگولی اس بال کو جج کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور بال سیدھا جا کر ان کے پیٹ پر لگ جاتی ہے وہ شدید تکلیف کی وجہ سے گراؤنڈ پر ہی گر جاتے ہیں اور درد سے کراہنے لگتے ہیں انہیں درد میں دیکھ کر اسی وقت شویب ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران پوری پاکستانی ٹیم ان کے پاس آ جاتی ہے اور گنگولی کی حریت دریافت کرتی ہے بیل یہ سین ایموشنل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ٹیریفائنگ بھی تھا کیونکہ سارو گنگولی شدید تکلیف میں تھے دوستو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ انڈیا پاکستان کرکٹ میچ کو اپنی عزت اور زلط کا میار نہ بنائیں بلکہ صرف ایک کھیل کی طرح اس سے لطف اندوز ہوں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت اللہ حافظ